بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے ہیپی نیویر منانا اور نئے سال کی ایک دوسرے کو مبارک بات دینا یہ کیسا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات دے سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر خوشی منانا اور نئے سال کے موقع پر سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا اور ناچگانا کرنا اسی طریقے سے موبائل کے دریئے سے ایک دوسرے کو اسیم اس سے نئے سال کی مبارک بات دینا ہیپی نیویر کہنا یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو یہود و نصارہ کی ایجادات ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں غیروں کی اتباع اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہیں اس لئے واضح رہے کہ ہم مسلمانوں کے لئے ہجری سال مقرر ہے جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے ہم مسلمانوں کا جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے جو ہجری سال ہے محرم الحرام سے ہمارے ہجری سال اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں ہمارے تشخص کا اظہار بھی ہے اور یہ جو عیسیوی نئے سال آتا ہے یہ تو عیسائیوں کا نئے سال ہے اس عیسیوی سال کے اوپر عیسائی لوگ خوشی مناتے ہیں اور یہود و نصارہ اس عیسیوی سال کے اوپر بہت زیادہ خرافات اور بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں اور ترہ ترہ کے ناچ گانے ترہ ترہ کی خرافات کرتے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان ہیپی نیو یئر کہتا ہے یا نئے سال کی مبارک بات دیتا ہے عیسوی نئے سال کی تو وہ گویا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اور وہ ان کی پیروی کر رہا ہے اور حلہ کے نبی آرہ السلام نے یہود و نصارہ کی اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے اس لئے بحیثیت مسلمان ہمیں جو عیسوی انگریزی نئے سال ہوتا ہے اس کی نہ تو ایک دوسرے کو مبارک بات دینی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ہم کو خوشی منانا ہے بلکہ ہم کو جو ہمارا نیا سال اسلامی نیا سال ہے جو ہجری سال ہوتا ہے اس کو ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اسی پرسنٹ مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان سے اسلامی مہینوں کے نام پوچھ لیے جائیں تو وہ نہیں بتا سکتے اور ہمارا اسلامی سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے اور یہ جو ہمارا سن چل رہا ہے کون سا سن چل رہا ہے بہت سے مسلمانوں کو اردو تاریخ کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا اس لئے ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم انگریزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں انگریزوں کی پیر بھی کرنا چھوڑ دیں بلکہ اپنی جو اسلامی تعلیمات ہیں اپنے ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لائے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے اپنے بچوں کو بھی اسلامی نئے سال کے بارے میں بتلائے کہ کون سے مہینے سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور کون سے مہینے پر اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو ذیقادہ ذلحجہ جو ذلحجہ کا مہینہ ہے ذلحجہ ہمارا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم الحرام یہ سب سے پہلا مہینہ ہے اس لئے ہم سب کو یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا ہے اور ہیپی نیویر کہنا یا موبائل کے دریئے سے ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر کے نئے سال کی مبارک بات دینا یہ تمام کی تمام یہود و نصارہ کی اجادات ہیں ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان سے ہم سب کو احتراز کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے موسیقی